دوستو آج کی اس دنیا میں سب سے بڑے سرچ جنگ کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے گوگل کا نام جہاں دوستو آج کل لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ گوگل پر سرچ مارتے ہیں کیونکہ یہاں سے نہیں تو گوگل پر انفارمیشن ضرور مل جائے گی لیکن جانے ان جانے میں لوگ ایسی چیزیں سرچ کرنے لگ جاتے ہیں جس سے آگے جا کے انہیں پستانہ پڑتے ہیں جہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گو کہ ایسی کونسی پاس چیز چیزیں ہیں جو آپ کو گوگل پر سرچ کبھی نہیں کرنے چاہیے دوستو بنے رہے آپ میرے اس ویڈیو میں نمشکار دوستو میرا نام پرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیو بھی چینال ہیٹک پرمین تو چلی آج اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پہلا ہے بم بنانے کی پروسیس جہاں دوستو جیو آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں آپ بم کیسے بنائے یا آپ کوئی بھی ویپن بنانا چاہتے ہیں گن بنانا چاہتے ہیں یا یہ چیز اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو جہاں دوستو آپ کو جانا سپڑ سکتا ہے جے کیونکہ اگر یہ بم بنانا جانتے ہیں تو اس سے یہ کبھی ایسا چیز سرچ نہیں کرنے چاہیے ایک دیسے کی آپ کو آگے جا کے اس سے پریشان ہو لیکن آپ تو بولنگا بھائے لیکن میں تو یہ سب نہیں سرچ کرتا کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی دشمنی کر لیتے ہیں دوسرے دشمن کو دوسرے دشمن کو مارنا چاہتے ہیں تو ایسے لگ کئی لوگ ہیں جو ایسا سیکھتے ہیں بم بم بناتے ہیں تو میں ان لوگوں کے لئے ایسا بولنا چاہ رہا ہوں تو دوسر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ جدی آپ بھول سے بھی اگر آپ ایسا سرچ کر لیتے ہو تو آپ کے IP ایڈریس میں کسی بھی لیپ ٹوپ یا موبائل سے یوز کر تو یہ آپ کے IP ایڈریس سے سیبر سیکریٹی ایجنسی کے ہاں پس پتہ چل جاتا ہے تو یہاں دوسرے کبھی بھی آپ کو بم بنانے کو پسس کھالا ہے تو بس دوسرے مائن میں تھنک کر لیجائے گا گوگل پر سرچ دوسرے دوسری چیز ہے جو آپ پر سرچ نہیں کرنی چاہیے یہ میڈسین دوسرے دوسرے جیدی آپ بیمار ہیں اگر آپ سرچ کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے بیمار کا لکشن دھنے کے لیے گوگل پر سرچ کرتے ہیں بیماری آپ کو ٹھیک کر دی تو دوسرے بھول کر بھی ایسا مت کیجئے گا دوسرے کیا گوگل پر آپ سرچ کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے اور میں گوگل پر سرچ کر اس کو ٹھیک ہونے کے لیے دوسرے آپ ٹھیک ہونے کے بدلے اُلٹے آپ اور بیمار ہو سکتے ہیں تو یہاں دوسرے گوگل پر آپ سب کچھ آپ نہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ نے اپنے ڈاکٹر مت بنیا جاں دوسرے اس دکھا جاتا ہے اگر آپ کو تیبیت خراب ہے تو جا کے سیدھا ایک ڈاکٹر کے پاس ہی جا کے ہی علاج کرنا ہے کہ آپ گوگل میں اس کا سدھار دیکھیں دوسرے کچھ پیسے بچانے کے چکر میں آپ اپنے سہت کو خاتری میں مد ڈالیں یہ ہی میں بولتا ہوں کہ کوئی بھی کچھ بیماری ہو کوئی بیچے لکشن آپ کو دیکھتے ہو تو گوگل پر سرچ نہ کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس تو جا کے ڈاکٹر کے پاس ہے نہ ہی کہ گوگل باما کے پاس دوسرے تیسرا پوائنٹ میں بول ہوں تو وہ ہے موبائل اپ یا سپٹوئر جی ہاں دوستو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسرے جو مطلب جتنے بھی اپس ہوتے ہیں اس کو پی نہ کر کے گوگل پر موڈ اپکیشن یوز کرنے لگ جاتے ہیں یہ بھول تو آپ بلکل بھی مت کیجئے گا کیونکہ دوسرے جب بھی آپ گوگل پر کسی بھی موڈ اپکی کو سرچ کرتے ہیں تو آپ ہو جائے کہ اس موڈ اپکی میں کسی بھی ہیکر کا اپ ہو سکتا ہے تو دوسرے گلتی سے بھی اپکیشن کا اپنے موبائل پر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی موبائل پر بہت بہت بڑا ویرس پہنچا سکتا ہے یہاں دوسرے آپ کو پتہ بین چلے کہ وہ ہیکر کیسے آپ کو بھانی پہنچا رہا ہے کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ پیڈ اپ ہی یوز کریں پلے سٹور سے یا اپ سٹور سے موڈ پرس抚 کرانا چاہیے کبھی بھی موڈ اور اپکیشن لگت inevitاصر کے موڈ پر سرچ کرتے ہیں کبھی بھی بہو سونفی نہیں کرنا چاہیے بہت کبھی بھی بہت بک بک وی کھکgment ічک وی感覺 بہتی ہے کبھی بہت نئز پر اپphrewgeh اکب بھگو دو سٹری تو میں یہی رائی ہوگا väldigt تر харج 가는 اور موڈائل پر بھگن پر سٹور بیکچ بہت بات otras سٹور دیا گیا ہے گوگل کے طرف سے پلے سٹور ہے آئی فون کا اپل کا اپس سٹور ہے تو وہاں پاس آپ کو کسی بھی چیز کے ڈاؤنڈ اپلکیشن واپس کھنے چاہیے تو وہ سرچیت بنا جاتا ہے نائے کیا گوگل پر موڈ اپلکیشن ڈیوز کریں فری کا چکہ میں دوستہ بلکل بھی نہیں پنا چاہیے تو میں آپ کو یہ بار بار جروب بھولنے چاہوں گا کئی لوگ میں نے ایسا دیکھے جو فری کا ساپٹ یوز کرتے ہیں ان کو موائل میں ویرا سا جاتا ہنگ ہونے لگ جاتا ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں ان کے ساتھ فون میں کیا آ رہا اس کو سدھانے کے چکے میں بہت خرچی لاؤ جاتا ہے جیتنا آپ اپ کو مطلب آپ پے کریں گے دینے کے لیے اس کو پریمیم اس سے زیادہ خرچے تو آپ کو موائل کو بنانے میں لگ جائے گا تو اس کو ہیکنگ کو نکالنے میں جیتنا ہی موائل میں ایک ہو چکا گا اس کو نکالنے میں آپ کو اتنار ٹیم لگی آگا دوستہ اسی لئے میں بولتا ہوں کوئی بھی چیز ہو نا ایپ ہو یا کوئی بھی فائل ہو ڈاٹا ہو کی کوئی یہ گیمنگ کیوں نہ ہو تو اس کو بھی ہمیشہ یا تو پرچیس کر کے ہو تو اچھا پرچیس کر کے ہی اس کو یوز میں لینا چاہیے نہ ہی کہ آپ موڈ اپلیکیس کریں دوستہ فورو پوائنٹ ہے کہ اپنے ہی پرسنل ایمیل ایڈی کو گوگل پر سرچ کرنا جہاں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جرد پڑتی تو کبھی کبھی آپ گوگل میں بھی اپنا ایمیل ایڈی ایمیل ایڈی آپ سرچ کرنے لگ جاتے ہیں یہ جاننے کے باوجود بھی کہ آپ کا ایمیل ایڈی ایک ہو سکتا ہے کبھی بھی اپنا ایمیل ایڈی کو اسے گوگل پر سرچ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے دوستہ کبھی بہت چناک ہوتے لوگی اسی چیز پہ جا رہے میں زیادہ سرچ کرتے ہیں کون ہے آپ اپنا شکار ڈھونڈنے میں اسی دن رات اسی میں لگ رہے تھے تو کوئی بھی آیا کہ اپنا اپنا پرسنل کوئی چیز ہے جو گوگل پر شیئر کریں سرچ کریں اور اسے ہم ٹرائپ کر لیں اور اسے ہم وائرل کر دیں ویڈیو پر کہیں بھی مطلب کچھ بھی ہو سکتا دوستہ اب سب جانتے ہوں گے ایسا ہوتا بھی ہے بہت بار تو ایسے میں کہتا ہوں کہ دوستہ کبھی بھی ایسا کچھ دھیان آیا تو آپ ایسے سرچ نہ کرنا بھی تو آپ اپنا انگلیٹر موڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ موائل کا جو اپی ایڈریس ہے کہ اس کو نام ملا گا اب انگلیٹر موڈ یوز کرتے ہیں تو یہ کبھی کئی سارا آپشنس جس میں آپ اس میں کر سکتے ہیں تو ہم اسی لئے بولتا تو تو کبھی بھی ایسا چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں میں یہ بھی بھی بولوں گا کہ اگر آپ کا جو جی میر ایڈی میں جو پاسورڈ آپ ڈالتے ہیں اس کو دن بردین یا ہاتھیا منتھل اس کو ہمیسا چین کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ جو بھی آپ پاسورڈ آپ بھی ڈالے ہوں تو اس کو ہمیسا سالو سالتا ہے ہمیسا کے لگتا ہے کئی لوگ ہوتے کہ جو ایسا کرتے ہیں ایسا مدب حد تب ہو جاتی دوستو جو پاسورڈ ڈالتے ہیں وہ دم ایزی ڈالتے ہیں جیسا کہ اسے نہ ملے ہی کر لوگوں کو اس لئے جب بھی آپ پاسورڈ ڈالے تو ہمیسا سٹرونگ ڈالے لمبی ڈالے 8 سے 9 تر ڈیجٹ تک ڈالے تو وہ زیادہ بیشت مانا جاتا ہے سٹرونگ پاسورڈ کے حساب سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو آپ اس کے حساب سے کر سکتے ہیں یہی بولنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا کچھ آیا تو کبھی بھی اس گوگل پر سرچ نہیں کرنا آپ کا فون مطلب ہنگ ہو سکتا ہے دوستو پانچ اور آخری پوائنٹ کشنمر کے نمبر جیہاں دسو کئی بار ہوسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ مانگو آ لیتے ہیں اور اس کا سمجھ میں نہیں آتا ہے سب سے پہل ہم لوگ کشنمر کے کو کال کرتے ہیں تو ایسا میں اس کر ہوتا ہے گوگل پر سرچ کرتے ہو کشنمر کے نمبر تو ایسا میں آپ کو اس سرچ کرنا چاہیئے کبھی بانا ہیکر ہوتے ہیں جس میں بہت اس میں مطلب اپنا فائدہ دیکھنا لگتے ہیں اپنا چلانکی دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کشما کے ایک نمبر اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو مطلب hacker کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈ میں اپنے اوپر لے آتا ہے سرچ میں دوستو ہوتا ہے نا کبھی سیبر کریمی کو بڑھاوہ دینے والے یہ فرجی hackers تو اپنے اپنے لیشت میں اوپر میں لے آتے ہیں تاکہ وہ میں لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی کشما کے سرچ کرنا مطلب تو سب سے پہلے وہ ہمارا نمبر مطلب ایڈ ہو جائے آپ کو بتا دے کہ سیبر کریمی کو بڑھاوہ دینے والے hackers کسی بھی کمپنی کا یا فرجی ہے پہ نمبر گوگل پر سرچ میں فلوٹ کرتے ہیں ایسے میں آپ یہ سوچ کے کال کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں کشنمر کے کال کر رہے ہیں تو ایسے میں وہ کال جو ہے کہ وہ hackers کے ہاں پہنچ جاتا ہے پھر وہ hackers آپ کو فون کرتا ہے پھر آپ کو بتا دے کہ جی ہاں میں دوستو میں سیبر کریمی سے ہوں میں آپ کی مدد کر سکتے ہو تو ایسے میں آپ اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں جس کے بعد hackers آپ کو آپ کے نمبر پر کال کر کے سیبر کریمی کو انجام دے سکتے ہیں اس میں سیم سیپ جیسی کی سمبھاؤنا ہو سکتے ہیں دوستو میں اسی لئے بولتا ہوں کہ جب بھی آپ کچھ ایسی چیزیں سرچ کرتے ہو جو آپ کو نہیں معلوم تو آپ دیکھلے کہ اس کا ڈومین نیم کیا ہے کہ وہ http s ہے اگر وہ s نہیں ہو گئی یعنی s مطلب سیکیور ہو اگر وہ نہیں رہتا ہے تو سمجھے کہ اس میں کچھ سائٹ میں اس میں ڈاؤٹ ہے کہ ہمیشتہ google اسی ویب سائٹ کو پرمور کرتے ہیں جس میں اس رہت ہے https اگر اس میں اس ہے کبھی آپ اس کو ویب سائٹ میں اس کو trust کر سکتے ہو جید اس میں اس نہیں ہے تو اس میں کوئی تو جھول ہے سمجھ سکتے ہو تو اس میں کبھی بھی اس میں سرچ نہیں کرنا چاہے تو یہ تھا دوستو کچھ آخری پوائنٹ جو میں آپ کو بتائی تھی یہ میں امید کر دوں گا جتری بھی پوائنٹ سے آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے i hope دوستو آپ کو ایک ویڈیو اچھا لگ ہو گا اگر ایک ویڈیو اچھا لگ ہو تو پلیس دوسرے سے لائک کر دیجئے گا ابھی تاکہ میرے چینل پر نئے آیا تو سسکرائب کیے بھی نہ جائے گا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ بنداز کمنٹ باکس پر پوچھ سکتے ہو کوشش کروں گا کہ بہت جلد آپ کو کمنٹ کا ریپلائی کر دوں اگر آپ میرے instagram page پر فالو کرنا چاہتے ہو تو وہاں بھی آپ کو فالو کر سکتے ہو وہ نیچے ڈسکرپسن دے دیا رہا ہوں گا آپ جا کے مابل سے فالو مجھے کر سکتے ہو تو دوستو ملتا آپ اگلے ویڈیو میں کسی ایک نئے ٹاپک کے لئے تب تک کے لئے گوڈ بائی